نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ممبئی مہا نگر میں میں ہوں آپ کے ساتھ رو بھی اور آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ایسے نیتا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا دکشن بھارت کی راجنیتی میں ایک چھتر رات چلتا ہے آج ہم اس نیتا کے بارے میں وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ کے لیے جاننا بے حضر ضروری ہے ہم بتائیں گے کہ کیسے اس نیتا نے نوکری چھوڑ دی اور راجنیتی میں قدم رکھ لیا ہم بتائیں گے کہ دکشن بھارت کی اس دگج نیتا کے جنب سے لے کر شکشہ اور سی ایم بننے تک کی پوری کہانی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دکشن بھارت کی راجنیتی میں ایک چھتر راج کرنے والے کلوہ کنتلا چندرشیکھر راو کی جو اب 79 سال کے ہو گئے سترہ پروری 1954 کو جنوے کے چندرشیکھر نے سال 1980 میں سنجائے گاندھی کے مارک درشن میں آندھر پردیش یوگا کانگریس سے اپنے راجنیتی کی شروعات کی تھی تیلنگانہ کی بات کرے تو یہاں کی سیاست میں اب تک کی چندرشیکھر راو کا ایک چھتر راج رہا ہے کی چندرشیکھر کو کیسی آر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب کیسی آر تیلنگانہ راج کا سپنا پورا کرنے کے بعد راشتی راجنیتی میں نئی بھونی کا تلاش رہے ہیں 1980 کے دشک میں کانگریس سے سیاسی پاری شروع کرنے والے کیسی آر تیلنگانہ کے مکھ منتری بھی ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی تیلنگانہ راشتی سمیتی کا نام بدل کر بھارت راشتی سمیتی کر دیا ہے اس سال تیلنگانہ میں ویدھان صفح کی چناؤں ہونے ہیں اگر کیسی آر لگتار تیسری بار پارٹی کا نیترپت کرتے ہوئے ستہ میں آتے ہیں تو دکشن بھارت میں لگاتار تین بار سی ایم بننے کی ہیٹ ٹک لگانے والے پہلے نیتا بن جائے گی جو سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ صفح چناؤں سے پہلے کچھ اینے راج میں بی آر ایس کے خود کو ایک طاقت کی روپ میں اسطحپت کرنے کی سمبھاونوں کو بل دے گا چلیے اب تیلنگانہ کے سب سے بڑے نیتا کیسی آر کی زندگی کے کچھ اور اہم پہلیوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اب بتائیں گے کہ ان کے جنم سے لے کر راجنیتی تک کا ان کا سفر جی ہاں کہ چندر شیخر راو کا جنم 17 فروری 1954 کو آندھر پردیش کے میدک زلے کے چنتا مدکہ گاؤں میں ہوا تیلنگانہ راج جے آندھر پردیش سے الگ ہونے کے بعد وہ ستہ میں آئے وہ شیطری راجنیتک دل تیلنگانہ راشت سمیتی کے نیتا اور ادھیاکش ہیں ان کی پراغنبک شکشہ آندھر پردیش میں ہی ہوئی اور انہوں نے ہیدرابات اسٹیت عثمانیہ یونیورسٹی سے سہیتے میں اسنات کوتر کی ڈگری لی 1970 میں پڑھائی کے دوران ہی کے سیار راجنیتی میں دلچسپی لینے لگے پڑھائی پوری ہونے کے بعد انہوں نے روزگار سلہکار کے طور پر کام کرنا شروع کیا حالکہ اس دوران راجنیتی میں ان کی سکریتہ بڑھتی گئی 1985 میں وہ تیلگو دیشم پارٹی میں شامل ہوئے اور بیدھان سبھا چناؤں میں انہیں سپلتا مل 1987 سے 1988 تک وہ اندرپردیش میں راج منتری رہے 1997 سے 99 کے بیچ وہ کیندر سرکار میں منتری بھی رہے 1999 سے 2001 تک چندرے شیکھر راو اندرپردیش دیدھان سبھا کے اپاد دیاکش بھی رہے ابھی یہ بھی جان لیجے کہ دگج نیتا اور سی ایم کے سی آر کا پریبار کیسا ہے جی سی ایم چندرے شیکھر راو کی پتا کا نام راگوار راو اور ماتا کا نام ویکن ٹمہ ہے کیسی آر کی نو بہنے اور ایک بڑے بھائی ہیں چندرے شیکھر راو کی شادی کلوہ کنتلا شہبہ سی ہوئی ہے ان کے دو بچے ہیں کیسی آر کے بیٹے کیٹی رام راو تے لنگانہ راج سرکار میں منتری ہیں جبکہ ان کی بیٹی کبیتہ ایم ایل سی ہے اب کیسی آر کی راجنیتی سے جوڑی اہم جانکاری بھی چان لیجے ہیں دراصل کیسی آر کو نوکری سے پیار نہیں تھا وہ راجنیتی میں اترنے کے لیے بے قرار تھے کیسی آر نے اپنی سیاسی پاری چھاتر راجنیتی سے شروع کی انہوں نے سیدھی پیٹ ڈگری کالیج میں پڑھائی کہ دوران چھاتر سنگھ ردیاکش کا چناؤ بھی لڑا تھا لیکن اس چناؤ میں ان کو ہار ملی تھی بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ڈگری کالیج میں کیسی آر کی سہپارٹی رہی نندنی صدھ ریڈی نے بتایا کہ ایک بار کانگریس نیتا انتی مدن موہن نے ان کو نوکری دلانے کی پیشکش کی لیکن کیسی آر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ نوکری نہیں راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ڈگری کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کیسی آر ڈلی کی سیاست کرنا چاہتے تھے اس کے لیے وہ ڈلی بھی گئے تھے یہ سال 1975 کا تھا دیش میں آپاتکال لگ گیا تھا کیسی آر سنجائی ویچار منچ میں شامل ہو گئے لیکن سنجائی گاندھی کی موت کے بعد کیسی آر سیڈھی پیٹ لوڈ گئے بتایا جاتا ہے کہ ایک بار سی ایم میری چینہ ریڈی کسی کارکرم میں حصہ لینے کے لیے سیڈھی پیٹ گئے تھے اس دوران کارکرم میں منچ سے کیسی آر بھاشن دے رہے تھے لیکن جب ان کا بھاشن ختم ہونے لگا تو سی ایم ریڈی نے کہا کہ یہ یوں بک اچھا بھاشن دے رہا ہے اسے منچ سے بولنے دو اس کے بعد چینہ ریڈی کسی آر کے گھر آنے جانے لگے کسی آر فلموں کے شوقین ہیں ان دنوں وہ انٹی آر کی پورانک فلموں دیکھنا پسند کرتے تھے اب آگے جانیں گے الگ تیلنگانہ راج بنانے کی پیچھے کسی آر کے سنگرش کی کہانی جی ہاں دوہزار ایک میں الگ تیلنگانہ راج کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے تیلگو دیشم پارٹی سے استفعہ دے دیا اور تیلنگانہ راشت سمیتی یعنی ٹی آر ایس کا گھٹن کر دوہزار چار میں کانگریس کے ساتھ گھٹ بندھن کر لوگ سبح چناؤں میں اترے اس چناؤں میں ٹی آر ایس کو پانچ سیٹوں پر سفلتہ ملی کینڈری کی یو پی اے سرکار میں دوہزار چار سے دوہزار چھے تک انہوں نے کینڈری ایش رام اور نیو جن منتری کے اپت پر کام کیا وہیں اگست دوہزار چھے میں انہوں نے تیلنگانہ کے کارن کینڈری منتری منڈل سے استفادے دیا اور نئی دلی میں جنتر منتر میں بھوکھرتال پر بیٹھے دوہزار آٹھ میں بھی انہوں نے ٹھیک اسی طرح اپنے تین سانسدوں اور سولہ ویدھائیگوں کے ساتھ پھر استفادے دیا اور دوسری بار سانسد چنے گئے جون دوہزار نو تک وہ یو پی اے سرکار میں تھے لیکن الگ تیلنگانہ راشت پر یو پی اے کے اندر انہیں نکراتمک روئیہ دکھا جس کی وجہ سے وہ یو پی اے سے باہر آ گئے جون دوہزار چودہ میں تیلنگانہ راججے کے گٹھن کے بعد انہوں نے راججے کے پہلے مکھے منتری کی طور پر شپت لی دسمبر دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے دوسری بار اور تیلنگانہ کے دوسرے مکھے منتری کے روپ میں شپت لی اور اب اگر وہ اس سال پھر سے مکھے منتری بنتے ہیں تو دکشت بھارت میں لگتار تین بار سی ایم بننے کی ہیٹ ٹک لگانے والے پہلے نیتہ بن جائیں گے تو مید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو پٹا پٹ سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شر اور ہمارے چینل ممبئی مہنگر کو سبسکرائب کرنے نہ نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی کسی نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار